سابق چیمین پی ٹی آئی کے احساسوں میں گزشتہ پانچ پرسوں کے دوران ستائیس کروڑ بہتر لاکھ پچپن ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا سما نے سابق چیمین پی ٹی آئی کے احساسوں اور کاغذات نمزدگی کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں کیا تفصیلات ہیں؟ ارشد علی اس حوالے سے ہمیں مزید اپ ڈیٹ کریں گے ارشد بتے گا یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ بھی کچھ بات سامنے یہ ہے کہ وہ کہاں کہاں سے یہ پیسہ ہے جو آیا ہے؟ جی بگل چھے وہ دو ہزر اٹھارہ کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد جہاں وہ سابق چیرمنٹ پی ٹی آئی کے احساسوں میں تائیس کروڑ سے زائد رقم کا جہاں وہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر جہاں وہ اب جو سابق چیرمنٹ پی ٹی آئی ہیں وہ اکتیس کروڑ سے زائد کی جہاں وہ ان کے اساس جات کاغذات نمزدگی میں لکھے گئے ہیں تاہم جب وزیراعظم بننے سے پہلے سابق چیرمنٹ پی ٹی آئی کے اساسوں کی مالیت جہاں وہ ترین کروڑ سے زائد تھی تاہم جب وہ پانچ سال کے بعد ان کے اساسوں کی مالیت جہاں وہ بڑھ کر اکتیس کروڑ ہو چکی ہے تاہم اس کے ساتھ سابق چیرمنٹ پی ٹی آئی کے نام پر اسلام آباد میں ایک دوقان جہاں وہ جس کی مالیت بارہ لاکھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو فلیٹ اسلام آباد میں ہے جس کی مالیت تین کروڑ ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور سابق وزیراعظم کے نام پر جہاں وہ زمان پارک میں سات کنال کی آرازی بھی جہاں وہ ان کے نام پر ریجسٹرڑ ہے اور زمان پارک کی جو تازین و عریش کے لیے جہاں وہ سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے چالیس کرو جو لاکھ سے زائد کی رقم جہاں وہ اس پر گھر کی تعمیل کے دوران جہاں وہ لگائی ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے اوپر جہاں وہ یہ بھی کاغذات میں لکھا گیا ہے کہ چار بکرییں ان کے پاس ہیں جو کہ جن کی مالیت دو لاکھ روپیہ ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے اوپر جہاں وہ کوئی بھی ان کے نام پر گاڑی ریجسٹر نہیں ہے اس کے علاوہ سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے نام پر جہاں وہ بھکر میں ساتھ سو کنال کے قریب جہاں وہ عراضی ان کے نام ہے اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے جو اسلامباد میں بنی گالا رہائشگاہ ہے سو کنال عراضی جہاں وہ بھی نام پر ریجسٹر ہے اور اس جو بنی گالا کا گھر ہے اس میں کاغذات میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو بنی گالا کا گھر ہے یہ بطور توفہ دیا گیا ہے یہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ جی بکلچ ہے وہ دو ہزر اٹھارہ کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد جہاں وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اساسوں میں تائیس کروڑ سے زائد رقم کا جہاں وہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر جہاں وہ اب جو سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای ہیں وہ اکتیس کروڑ سے زائد کی جہاں وہ ان کے اساس جات کاغذات نامزدگی میں لکھے گئے ہیں تاہم جب وزیراعظم بننے سے پہلے سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اساسوں کی مالیت جہاں وہ ترین کروڑ سے زائد تھی تاہم جب وہ پانچ سال کے بعد ان کے اساسوں کی مالیت جہاں وہ بڑھ کر اکتیس کروڑ ہو چکی ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے نام پر اسلام آباد میں ایک دوکان جہاں وہ جس کی مالیت بارہ لاکھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو فلیٹ اسلام آباد میں ہے جس کی مالیت تین کروڑ ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور سابق وزیراعظم کے نام پر جہاں وہ زمان پارک میں سات کنال کی آرازی بھی جہاں وہ ان کے نام پر ریجسٹر ہے اور زمان پارک کی جو تازین و عریش کے لیے جہاں وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای نے چالیس کروڑ جو لاکھ سے زائد کی رقم جہاں وہ اس پر گھر کی تعمیل کے دوران جہاں وہ لگائی ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اوپر یہ بھی کاغذات میں لکھا گیا ہے کہ چار بکری ان کے پاس ہیں جن کی مالیت دو لاکھ روپیہ ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اوپر کوئی بھی ان کے نام پر گاڑی ریجسٹر نہیں ہے اس کے علاوہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے نام پر بھکر میں ساتھ سو کنال کے قریب ارازی ان کے نام ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد میں بنی گالا رہائش کا ہے سو کنال آرازی جو ہے وہ بھی نام پر ریجسٹر ہے اور اس جو بنی گالا کا گھر ہے اس میں کاغذات میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو بنی گالا کا گھر ہے یہ بطور توفہ دیا گیا ہے یہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ جی بکل چھے وہ دو ہزر اٹھارہ کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد جو ہے وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اساسوں میں تائیس کروہ سے زائد رقم کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر جو ہے وہ اب جو سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں وہ اکتیس کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ ان کے اساس جات کاغذات نامزدگی میں لکھے گئے ہیں تاہم جب وزیراعظم بننے سے پہلے سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اساسوں کی مالیت جو ہے وہ ترین کروڑ سے زائد تھی تاہم جب وہ پانچ سال کے بعد ان کے اساسوں کی مالیت جو ہے وہ بڑھ کر اکتیس کروڑ ہو چکی ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے نام پر اسلام آباد میں ایک دوکان جو ہے وہ جس کی مالیت بارہ لاکھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو فلیٹ اسلام آباد میں ہے جس کی مالیت تین کروڑ ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور سابق وزیراعظم کے نام پر جو ہے وہ زمان پارک میں سات کنال کی آرازی بھی جو ہے وہ ان کے نام پر ریجسٹر ہے اور زمان پارک کی جو تازین و عریش کے لیے جو ہے وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے چالیس کروڑ جو لاکھ سے زائد کی رقم جو ہے وہ اس پر گھر کی تعمیل کے دوران جو ہے وہ لگائی ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی آہ کاغذات میں لکھا گیا ہے کہ چار بکری ان کے پاس ہیں جو کہ جن کی مالیت دو لاکھ روپیہ ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ آہ کوئی بھی ان کے نام پر گاڑی ریجسٹر نہیں ہے آہ اس کے علاوہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے نام پر جو ہے وہ بھکر میں ساتھ سو کنال کے قریب جو ہے وہ آرادی ان کے آہ نام ہے اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے آہ جو اسلام آہ جو اسلامباد میں بنی گالا رہیشگاہ ہے سو کنال آرادی جو ہے وہ بھی نام پر ریجسٹر ہے اور اور اس جو بنی گالا کا گھر ہے اس میں کاغذات میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو بنی گالا کا گھر ہے یہ بطور توفہ دیا گیا ہے یہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں اپنے اپڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ جی بکل چھے وہ دو ہزر اٹھارہ کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد جہاں وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اثاثوں میں تائیس کروڑ سے زائد رقم کا جہاں وہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر جہاں وہ اب جو سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای ہیں وہ اکتیس کروڑ سے زائد کی جہاں وہ ان کے اساس جات کاغذات نامزدگی میں لکھے گئے ہیں تاہم جب وزیراعظم بننے سے پہلے سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اساسوں کی مالیت جہاں وہ ترین کروڑ سے زائد تھی تاہم جب وہ پانچ سال کے بعد ان کے اساسوں کی مالیت جہاں وہ بڑھ کر اکتیس کروڑ ہو چکی ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے نام پر اسلام آباد میں ایک دوکان جہاں وہ جس کی مالیت بارہ لاکھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو فلیٹ اسلام آباد میں ہے جس کی مالیت تین کروڑ ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور سابق وزیراعظم کے نام پر جہاں وہ زمان پارک میں ساتھ کنال کی آرازی بھی جہاں وہ ان کے نام پر ریجسٹر ہے اور زمان پارک کی جو تازین و عریش کے لیے جہاں وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای نے چالیس کروڑ جو لاکھ سے زائد کی رقم جہاں وہ اس پر گھر کی تعمیل کے دوران جہاں وہ لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اوپر جہاں وہ یہ بھی کاغذات میں لکھا گیا ہے کہ چار بکری ان کے پاس ہیں جو کہ جن کی مالیت دو لاکھ روپیہ ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اوپر جہاں وہ کوئی بھی ان کے نام پر گا� ساتھ سو کنال کے قریب جو ہے وہ عراضی ان کے نام ہے اس کے ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے جو اسلام آباد میں بنی گالا رہائش کا ہے سو کنال عراضی جو ہے وہ بھی نام پر ریجسٹرڈ ہے اور اس جو بنی گالا کا گھر ہے اس میں کاغذات میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو بنی گالا کا گھر ہے یہ بطور توفہ دیا گیا ہے یہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ جی بگل چھے وہ دو ہزر اٹھارہ کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد جہاں وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اساسوں میں تائیس کروہ سے زائد رقم کا جہاں وہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر جہاں وہ اب جو سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای ہیں وہ اکتیس کروڑ سے زائد کی جہاں وہ ان کے اساس جات کاغذات نامزدگی میں لکھے گئے ہیں تاہم جب وزیراعظم بننے سے پہلے سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے اساسوں کی مالیت جہاں وہ ترین کروڑ سے زائد تھی تاہم جب وہ پانچ سال کے بعد ان کے اساسوں کی مالیت جہاں وہ بڑھ کر اکتیس کروڑ ہو چکی ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمنٹ پی ٹی ای کے نام پر اسلام آباد میں ایک دوکان جہاں وہ جس کی مالیت بارہ لاکھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو فلیٹ اسلامباد میں ہے جس کی مالیت تین کروڑ ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور سابق وزیراعظم کے نام پر زمان پارک میں سات کنال کی آرازی بھی ان کے نام پر ریجسٹر ہے اور زمان پارک کی جو تازین و عریش کے لیے سابق چیرمن پی ٹی آئی نے چالیس کروڑ جو لاکھ سے زائد کی رقم اس پر گھر کی تعمیل کے دوران لگائی ہے اس کے ساتھ سابق چیرمن پی ٹی آئی کے اوپر یہ بھی کاغذات میں لکھا گیا ہے کہ چار بکری ان کے پاس ہیں جن کی مالیت دو لاکھ رپیہ ہے اس کے ساتھ ساتھ سابق چیرمن پی ٹی آئی کے اوپر کوئی بھی ان کے نام پر گاڑی ریجسٹر نہیں ہے اس کے علاوہ سابق چیرمن پی ٹی آئی کے نام پر بھکر میں ساتھ سو کنال کے قریب آرازی ان کے نام ہے اس کے ساتھ سابق چیرمن پی ٹی آئی کے جو اسلامباد میں بنی گالا رہائش گاہ ہے سو کنال آرازی جائے وہ بھی نام پر ریجسٹر ہے اور اس جو بنی گالا کا گھر ہے اس میں کاغذات میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو بنی گالا کا گھر ہے یہ بطور توفہ دیا گیا ہے تمام جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ